بولی ووڈ کے وہ فلم میکر جنہیں کسی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں وہ سنجے لیلا بنسالی ہیں جنہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک سوپر ہیڈ فلم انڈین فلم انڈسٹری کو دی جس میں دیوداس جیسی آئیکونک فلم سے لے کر رام لیلا اور باجی راؤ مستانی جیسی فلم میں شامل ہیں اور حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم گنگو بائی کےتھیا والی نا صرف انڈیا میں پسند کی گئی بلکہ انٹرنیشنلی بیس فلم کو خوب پسند کیا گیا اب سنجے لیلا بنسالی ایک ایسی فلم بنانے جا رہے ہیں جس کی کہانی انہیں چودہ سال پہلے سنائی گئی اور وہ اب جا کر اس کہانی پر فلم بنانے جا رہے ہیں جس کا نام ہیڈا منڈی ہے جو کہ سنجے لیلا بنسالی کا موسٹ ایمبیشیس پروجیکٹ ہے جس کے ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں آٹھ سے تقریباً چودہ سال پہلے سنجے لیلا بنسالی کے دوست مہین بیگ نے انہیں ایک فورٹین پیجز کی سٹوری دی کہ سنجے سار اس پر فلم بنائے لیکن سنجے لیلا بنسالی چودہ سال تک اس کہانی پر فلم نہیں بنا دے اور اب فائنالی وہ اس کہانی پر فلم بنانے جا رہے ہیں مہین بیگ کا کہنا تھا کہ صرف سنجے لیلا بنسالی ہی وہ فلم میکر ہیں جو اس طرح کی کہانی کو نہ صرف بنا سکتے ہیں بلکہ اس کہانی کے ساتھ مکمل انصاف بھی وہی کر سکتے ہیں جس طرح کا میوزیک اور ویجوالز اس ہیرامنڈی کی کہانی کے لیے ہونا چاہیے وہ صرف بنسالی پروڈکشن ہی کر سکتی ہے سنجے لیلا بنسالی نے پہلے ہیرامنڈی فلم بنانے کا فیصلہ کیا جس کے لیے ان کے ساتھ باجی راؤ مستانی فلم میں کام کرنے والی مشہور ایکٹریس پریانکا چوپڑا کو اپروچ کیا گیا اور یہ فلم آفر کی گئی لیکن ڈیڈ ڈشیوز کی وجہ سے پریانکا چوپڑا نے اس فلم کو کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد یہ خبریں بھی آئیں کہ مہدھوری ریکھا اور تبو کو بھی اس فلم کے لیے اپروچ کیا گیا لیکن پھر سنجے لیلا بنسالی نے ہیرامنڈی کو فلم بنانے کی بجائے ویب سیریز بنانے کا فیصلہ کیا اور پچھلے سال نیٹفلکس نے اوفیشلی یہ اناؤنس بھی کیا کہ سنجے لیلا بنسالی اپنا ڈیڈجیٹل ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ہیرامنڈی سیریز کے ذریعے نیٹفلکس کے ساتھ اس طب سیریز میں سناکشی سینہ اور دیتی راو ہیدری کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی جبکہ ان کے علاوہ آپ دوسری مشہور ایکٹرسز بھی دیکھنے کو ملیں گی اس سیریز کے لیے ابھی تک کسی ہیرو کا نام سامنے نہیں آیا اور اس کی وجہ اس فلم کی کہانی ہے ہیرامنڈی لاہور میں واقعہ ایک برثل تھا اور ہیرامنڈی کا مطلب بھی کچھ اسی طرح کا ہے یعنی ایسی مارکٹ جہاں سے ڈائمنڈ ملتے ہو دوسرے لفظوں میں ہیرامنڈی ایک ایسی جگہ ہوا کرتی تھی جہاں بہت خوبصورت پروسٹیٹیوٹس ہوا کرتی تھی اور نائنٹین فوری سیون سے پہلے امیر لوگوں کے لیے پروسٹیٹیوٹس یہاں سے ہی جایا کرتی تھی تو اس لیے فلم عورتوں کے گرد ہی گومتی ہوئی نظر آئے گی اسی وجہ سے ہیرو کا نام سامنے نہیں آیا اس فلم میں شکلے پر کام کرنے والی لڑکیوں کی زندگیوں کو دکھایا جائے گا اس فلم میں پیار بھی دیکھنے کو ملے گا اور دوکھا بھی دیکھنے کو ملے گا اور اسنجلیا بنسالی ہے تو کمال کا میوزک تو ضرور دیکھنے کو ملے گا کیونکہ بنسالی خود بھی میوزک کمپوزر ہیں اور اپنی ہر فلم کے میوزک پر وہ خود نظر رکھتے ہیں اس فلم کے لیے ایک بہت شاندار سیٹ بنایا جا رہا ہے جس میں زادی سے پہلے کا لہور دکھایا جائے گا اور ہینا منڈی پر فلم اگلے مہینے فرووری میں بننا شروع ہوگی اور اسی سال یہ سیریز نیٹ وکس پر ریلیز کی جائے گی